میں آج ان گناہوں کے بارے میں بات زیادہ تک کرنا چاہوں گا کہ جو گناہ ریلیونٹ ہیں آج کل کے دور میں ٹھیک ہے چلیں آپ سے میں ذکر کر لیتا ہوں کہ امام زہبی رحم اللہ جن سنس کے بارے منچن کرتے ہیں وہ منچن کرتے ہیں پہلا شرک ہے taking equals with اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو مشکل کو کشاہ سمجھنا حاجت رواز سمجھنا بگیڑی بنانے والا سمجھنا یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی مجھے اولاد عطا کر کے دے سکتا ہے کوئی اور بھی رزق کا ذمہ دار ہے کوئی اور دے سکتا ہے اور اسیسے کے مختلف وقائد اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا کسی ذمہ مانگنا کسی کے در پہ جانا اور اسیسے کی مختلف چیزیں جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو انہوں نے یہ category define کی ہے سب سے پہلا شرک اور میں نے بھی اسی کو کیونکہ ان کی لیسٹ میں آپ سے پہلے شیئر کرتا ہوں اور پھر اپنی لیسٹ انشاءاللہ جو میں نے relevancy کے لحاظ سے although یہ sequence میں اور اس سے بڑے sins بھی ہیں جو کہ گناہ میں زیادہ ہیں لیکن I wanted to discuss some sins which are relevant آج کل کے دور میں دوسرا جس گناہ کی بارے میں بات کرتے ہیں وہ it is a murder it is taking life of someone قتل کرنا بغیر کسی جرم کے قتل یا متعمدن جانبوج کے کسی کو قتل کرنا ایک زیادہ ہے قتل خطا میں گاڑی چلا رہا تھا کسی کو گاڑی لگیا accident ہو گیا اور he died on spot یہ ایک خطا ہے لیکن جانبوج کے کسی کو قتل کرنا اور اس کو مار دینا اور اس کو جو ہے نا قبر میں اتار دینا it is again one of the grievous sins in Islam اسی طرح سے ایک اور mention کرتے ہیں جادو sorcery magic and again یہ اس کا بہت بہت زیادہ گناہ ہے fourth he mentions consuming interest riba کو use کرنا آج کل جس کے different مختلف ناموں سے وہ پکارا جاتا ہے بڑے cool اور اچھے names اس کو دیئے گئے ہیں سودھ کو تاکہ لوگ کسی سے کسی angle سے تو اس طرف آئیں اور unfortunately تقریبا امت مسلمہ اس بڑے گناہ میں گرفتار ہے fifth he mentions wrongfully consuming the property of an orphan ایک orphan یہ کی تیم کہ مال کو کھا لینا اس کو ہڑپ کر لینا اور اس کو ناجائز استعمال کرنا اس کا جائز استعمال اس کے لیے جب وہ بچہ ہے تو جائز ہے تاکہ اس کی property بلد کی جائے اس کو فائدہ پہنچا آجائے لیکن ناجائز استعمال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قرآن میں اس کے بہت دلائل بھی آتے ہیں sixth is defaming chaste women جائز استعمال کرنا تو اکثر ان میں involved جو کہ ہماری destruction کا باعث بن رہی ہے کیونکہ ہر دور میں ہر ایرہ میں ہر سینچری میں مختلف فتنے ہوتے ہیں کبھی مال کا فتنہ کبھی اہدے کا فتنہ کبھی سبحان اللہ کلام الیکونسی کا فتنہ آج کل کے جو فتنے ہیں وہ الگ ہیں آج کل کے فتنے fame کے ہیں آج کل کے فتنے بری افعہ پھلانے کے ہیں آج کل کے فتنے ماباپ سے disrespect آج کل کے فتنے material positions کا فتنہ مال کا فتنہ تو انشاءال میں اس بارے میں آج بات کروں گا کہ what are the five destructive sins جو کہ اس سے زیادہ بھی ہیں ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ severe بھی sins ہیں لیکن یہ میری اپنی شیئرنگ ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیز relevant چیز شیئرنگ کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وطاللہ قرآن میں سورہ النساء میں آئین مہتری ون میں فرماتے ہیں حضو باللہ من الشیطان اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے اور اپنے آپ کو گریویسٹ سن سے بچا لوگے تو کیا ہوگا ہم تمہارے چھوٹے مٹے گناہوں کو ماف کر دیں گے اور تمہیں ایک نوبل جگہ میں داخل کر دیں گے ٹھیک ہے تمہیں جنتوں میں داخل کر دیں گے ایک اور جگہ اللہ تعالی سورہ نجم میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش لود اور شملس گناہوں سے بچتے ہیں بے شک وہ اپنے رب کو بہت وسیع مغفرت والا پائیں گے اور ان کو جانے گے کیونکہ نو ڈاؤٹ ہر گناہ ایک جیسا نہیں ہوتا نو ڈاؤٹ شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے نو ڈاؤٹ ماباب سے بتمیزی اس کا ایک لیول اور ہے گناہ کا اور کسی کو برا بھلا بول دینا یا کسی اور سے بتمیزی اس کا ایک لیول ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو جتنی سینسٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے اتنی گناہ کی جو ہے نا وہ اس کا ڈسٹرکٹیو نیس بڑھتی جاتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں سلوات الخمس پانچ نمازیں انسان جیسے پانچ نمازوں کے بیچ میں جو سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں تو وہ اگر استغفار نہ بھی کرے تو پانچ نمازوں کے نیکیوں کا کرنا گناہوں کو دھوڑ ڈالتا ہے جیسے کچھ گناہوں کا کرنا نیکیوں کو دھوڑ ڈالتا ہے اس طرح کچھ دفعہ نہائے کیا اس کے جسم پر کوئی میل یا گندگی باقی بچے گی انہوں نے کہا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی بن فرمایا کہ جو شخص پانچ نماز پڑھتا ہے اسی طرح سے اس کے گناہ بھی واقعی نہیں بچتے اور علامہ منشن کہ یہ صغیر کی بات ہو رہی ہے یہ مائنر سنس کی بات ہو رہی ہے تو یہ پانچ نمازیں پڑھنا صغیرہ گناہوں کو دھوڑ دیتا ہے اسی طرح سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انسانِ گناہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کفارت لما بینہن ما لم تخشل کبائر یہ بسکلی کفارہ بن جاتے ہیں جمعہ سے جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان ایک عمرے سے دوسرا عمرہ ایک نماز سے دوسری نماز یہ صغیر جو ہیں جو مائنر سنس ہیں ان کی کفارہ کا باعث بن جاتی ہیں ان نیکی ہیں ٹھیک ہے ایکسپٹ دا کبائر ایکسپٹ میجر سنس کیونکہ میجر سنس کیلئے پکی ٹھکی توبہ کرنا ان پر ندامت اختیار کرنا لیونگ دیم امیجیٹلی اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے توبہ صغیرہ کی جو شرائط ہیں اور اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آثنٹک نیلیشن فرمایا کہ اجتنبو سبع المعبقات سات گریویسٹ اور ڈسٹرکٹیو سنس سے بچو ٹھیک ہے جس کا ہم نے منچن بھی کیا اور کچھ مزید بھی ہیں تو جن میں سے کیا کیا آتے ہیں مرڈر جس سے ہم نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ النساء میں آئین 93 میں جو شخص قتل کرے گا ایک مومن کا جان بوجھ کے فجزاؤ جہنم اس کی جو جزا ہے وہ کیا ہے جہنم کی آگ ہے خالدن فیہا اس پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا غزب اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا غزب ہو اس پہ وَلَعَنَهُ اور اس کی لانت ہو اس پہ وَعَدَلَهُ عَضَابًا عَظِيمًا اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کیا اللہ تعالیٰ نے اب سبحان اللہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں ایون سبحان اللہ آج یا کل کی بات ہے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ایک سی سی ٹی پی کیمرہ سے بنی ہوئی تھی ایک شخص آیا دو لوگوں سے وہ دو لوگ باہر دھوپے بیٹھے ہوئے تھے ایک مین روڈ کے سائیڈ پہ اور اس نے دونوں سے سلام کیا اور کچھ باتیں کے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ دوسرے بندے کے پیچھے گیا کچھ ہزار روپے کے لیے یہ شاید ایک دو لاکھ روپے کے لیے اپنی زندگی اور آخرت برباد کر دی امیجن وہ کس گلڈ سے ساری زندگی رہے گا وہ اس کے بیٹے کیا کہیں گے ہمارا باپ قاتل ہے اور جب قیامت دن کھڑا کیا جائے گا تو کیا ہوگا اس کی جو جزائے ہو جہنم ہے اور کب تک رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور صرف ایسے نہیں کہہ وہ رہے گا اللہ تعالیٰ نے اتنی سویرٹی یوز کی اس میں کہ جہنم جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس پہ ہم نے شدید اعضاب دیار ہے کہ رکھا ہے تو یہ مرڈر کی بارے میں بات اس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ جو لوگ فَقَأَنَّمَا قَتَلَنَاسَ جَمِئًا کہ جو لوگ کسی ایک انسان نے قتل کرتے ہیں بغیر کسی جو ہے اس کے ظلم ذاتی کے بس قتل کر دیا تو جیسے اس نے پوری انسانیت قتل کر دیا وَمَنْ اَحْيَهَا اور جس نے کسی کی جان بچائی فَقَأَنَّمَا اَحْيَنَاسَ جَمِئًا جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو یہ بہت بڑی چیز ہے